خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم and welcome to another episode of this week with huzur we are honored once again to present highlights of two virtual meetings with beloved huzur with national amla members from canada and finland we begin with saturday's malakaat where chadrat khalifatul masi may allah be his helper met with amla members of ansarullah from canada last weekend chadrat khalifatul masi the fifth may allah be his helper held official meetings virtually with national amla members from canada and finland on saturday huzur may allah be his helper met with national amla members of majlis ansarullah canada during the meeting while speaking to kai drbiyat huzur emphasized the fundamental importance of all office bearers observing the five daily prayers ڈوا کے بغیر تو کام برکت دی پڑ سکتی اگر ان کے خیال ہے کہ ان کی اپنی لیاقت کی وجہ سے ان کے اپنے علم کی وجہ سے ان کی اپنی میند کی وجہ سے کوئی برکت پڑ جے کی کام میں تو وہ نہیں پڑ سکتی جب تک دعا ساتھ نہ ہو اس لیے یہ چیزیں ان کچھ زینوں میں ڈالیں اچھی درہ جی حضور باقی ریگولر ہم میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں مجزمین کے ساتھ بھی میٹنگیں چیٹے ہیں کہ کوئی فیضا نہیں جب تک نتیجہ سامنے نہیں آتا سو افیزد نماز نماز تو سو افیزد ہونا چاہیے ایک ایک عام آدمی مسلمان کے لیے سو افیزد نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے کیا یہ کہ عاملہ کے میبران کہہ دیں جی ہم نے اتنے پرسمنٹ پڑی تو بڑا اچھا نزلٹ ہو گیا یہ تو کچھ ہر زلٹ نہیں ہے ایک دفعہ یہاں آئے تھے جب آپ لوگ اجتماع ہو رہا تھا یہاں یکے کا اس وقت میں نے اس اجتماع پہ جہاں آخری میرا خطاب تھا میرا خیال ہے اس وقت بھی یہ توجہ دلائی تھی آپ لوگوں کو بھی نمازوں کی طرف توجہ دیں یاد ہے جی حضور 2015 میں یاد ہے اس تقریر کو دوارہ سن لیں جی بہتر اور دعا کی بھی درخواست ہے حضور کہ اب آگے خیالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں کبھٹ کے کہ لوگوں کو کیسے واپس مسجد میں بھی لانا ہے دیکھیں دعا بھی کریں اچھا اللہ فضل کرے آگے کون ہے اسلام علیکم حضور بعض دوستوں کے جب کوئی ذمہ داری دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ معذرت کر لیتے ہیں آپ ذمہ داری دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ معذرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ یہی تو چیلنج آپ کے لیے ہے کہ کس کی کوشش کامیاب ہوتی ہے بات یہ ہے کہ پہلے دیکھا کریں نا انسان کس میں داری اٹھانے والا ہے بھی کے نہیں کہتو رجال تو کوئی نہیں پڑھا ہوا وہاں لوگوں کی کمی تو کوئی نہیں ہے کینیڈا میں تلاش کریں لوگ بعض لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ باتیں کرنے والے بڑے ہیں تو ان کو زمہ داری دو بعض لوگ ہوتے ہیں صرف باتیں کرنے والے دوسرے دوسروں کے کام پہ تنقید کرنے والے اور مشورد دینے والے کہ اس کو اس طرح ہونے چاہیے اور اس کو اس طرح ہونے چاہیے جب آپ ان کو کہنا ہے اچھا آو بھی اسامنے آو تم کام کرو کہتے ہیں نہیں 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 مہرپا وقت نہیں تو میں پورا نیز کرنے والے وہ کرسوں گا وہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے صرف انہوں نے باتیں کرنی ہے اس لئے آپ لوگوں کو پریشانہ ہو نہیں کی ضرورت کوئی نہیں ہاں نئے لوگ تلاش کریں نئے آنے والے تلاش کریں اب یہاں بھی میں نے دیکھا ہے بعض سفہ دوم کے آپ نے لیا ہوئے ہیں انسار اگر بڑی عمر کے نہیں آتے تو سفہ دوم کے انسار ہوکے ہیں کہ وہ آگے آئے ہیں ان سے کام لیں آپ کی سیکنڈ لائن بھی تیار ہو جائے گی اور ٹریننگ بھی ہو جائے گی ان کی اسی طرح آپ نے ایڈیشنل لگایا ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ نائبین بھی لگایا جا سکتے ہیں بہت سارے تو اس طرح بھی تربیت ہو جائے گی تو آئندہ آپ کو مل جائیں گے لوگ کام کرنے والے تو زبردستی تو آپ کسی سے کام نہیں لے سکتے اور کیا میار کیا ہے آپ کیوں آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو زبردستی جس کی خواہش نہیں ہے کہ دین کی خدمت کرے اسے زبردستی آپ خدمت نہیں لے سکتے اس لئے ایسے لوگ تلاش کریں جو واقعی دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہوں صرف باتن کرنے والے نہ ہوں اب لوگ باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں باتوں سے متاثر نہ ہوگا اگر ان لوگوں کی ان کی اچھی طرح گہرائی میں جا کے پہلے غور سے مطالعہ گیا گرے ہیں ہر شخص کا اور پھر دیکھیں کہ ہاں اس سے کس قسم کا کام نہیں آجا سکتا ہے اور پھر کام لینے کی کوشش کریں ٹھیک ہے؟ نزاک اللہ اسلام علیکم پیارے حضور ایک چیلنج سوڈ اف ہے کہ جو خدام الحمدیہ سے صفحہ دو میں جو نئے انسار آتے ہیں ان کی طرح سے کافی پوش ہوتی ہے کہ ہمیں سپورٹس ٹیم میں جیسے کہ خدام الحمدیہ وہ کھیلتے آ رہے ہیں ان کے لئے اس طرح کی کوئی کی جائے اس اس طرح میں حضور آپ کی کوئی ہدایت ہو انتظام ہونا چاہیے اس لئے خوال یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں اور کھیلنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے انساراللہ کام ہیں ان کو گرامد مہیا کریں جنہا خدام الحمدیہ کرتی ہے انسام آپ کو صحت جسمانی اس لئے بنایا گیا نا آپ قائد صحت جسمانی ہیں تو بس پھر یہی تو سارا مسئلہ ہے حضر مسلم عبداللہ عنہ نے یہی تو فرمایا تھا کہ مجھ سمجھ نہیں آتی ایک شخص جو ہے وہ جب تک خادم ہوتا ہے بڑا اچھا ایکٹیب ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے اور جب جو ہی چالی سال کا ہوتا ہے انساراللہ میں داخل ہوتا ہے تو اس میں سستی پیدا ہوں نہیں ہو جاتی اس لئے اگر وہ چاہے بھی کہ میرے سستی پیدا نہ ہو تو انساراللہ کے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو سست کرنے بڑا کردار رضا کرنے جاتے ہیں اب 48 کی کوئی عمر تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں بڑا کرنے اللہ میں چاہتا ہے لوگ خوش پیدا چند سال تک سوچھنا کچھ کھیلتے ہیں خوش کھے کھیلیں تو ساکر نہ کھلیں تو ایڈمیٹرن کھلیں اس کی لئے بالکل گے .... کہ ہمیں سادر سے ہمارا تھا۔ Çaix بالکل جانب اسoga الڏفوتر طاقت ہے ان تجھل جائے ۔ تو یہ لئے سادر صاحب سفہ دون کا و一個 کام ہے مولانا صاحب آپ ہی اپنی حمد کریں ہیں اور مرحب عبر اگر اonya Built یہ شکم ہے کہ لئے انجتو Maj ungل مرحب جائے کہ انجتو ہیں اس کے داخل جوان شکریہ اسدو ہیں اوالا یہ افتاد کم ہے ہم چالی سال کے حد تب لوگ صاحب سنتероamooping اس لئے سافر دوم بنائی گئی تھی کہ اب بودے نہیں ہوئے ٹھیک ہے؟ پچھ پان سال سال تک تو آپ بودے کوئی نہیں پچھ پان سال کے بعد سوچا جائے گا کہ آئیں بودے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے؟ تو جوانوں کے جوان بننا ہے تو اس طرح بنے کہ اپنی ایکٹیوٹیز کو تازہ رکھیں جو خدا والمدیان وہ کرتے ہیں ان کو جاری رکھیں انسار اللہ میں بھی ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سائیکل سبر اگر ہم کرتے ہیں اور سائیکل سبر کے لئے بھی تو کام ہے سائیکل سبر تو ایک آئیٹم تھا نا باقی کام ہیں کھیلیں وگرہا ہیں مہیا کریں گرامز مہیا کریں اتنا بجٹ ہے انسار اللہ کا اس میں سے مہیا کریں اس میں سے مہیا کریں ایلوکیٹ کریں کچھ بجٹ ان کاموں کے لئے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا چالا پھر آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا اللہ حافظو سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم سلام علیکم The following day the National Magist عاملہ of Finland Jemaat had the opportunity to meet Hzore Anwar mein Allah без Helper Once again the عاملہ members had the opportunity to seek حضور's guidance on a range of issues اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے حضور کاکسار کا نام ارسلان عجاز ہے اور بطور سیکٹری مال خدمت کی توفیق مل رہی ہے اچھا ماشاءاللہ جو وسایہ میں آمد صحیح لوگ اپنی حصہ آمد کا فارم صحیح پور کرتے ہیں حضور اس میں کچھ کنفیوزن ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا چندہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے بجٹ صحیح نہیں ہے انہیں اس طرف توجہ بھی دلائی جاتی ہے ان سے کہا ہے جب وسیعت کی ہے نا تو سچ بول کے اپنی آمد پر چندہ ادا کرو نہیں تو اگر مجبوری ہے چندہ ادا نہیں صحیح طرح کر سکتے تو وسیعت تو منسوخ کرا لو پھر بعد میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے پھر وسیعت کر لینا وسیعت سچائی زیادہ ضروری ہے وسیعت کرنے سے جی حضور سمجھا ہی اور یہ چندہ ام دینے والے ہیں وہ حضور چندہ ام دینے والوں میں کچھ کمزوری ہے اس میں سے اکثر جو ہیں وہ نون ارننگ میمبرز بھی ہیں تو اکثر کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو الاؤنسی بہت تھوڑا سا ملتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا تو وہ چندہوں میں اس حوالے سے تھوڑی کمزوری ہے ٹھیک ہے ان سے کھو پھر آپ رخصت لے لیں آپ کو علاوانس چھوڑ ملتا ہے چندہ جیتنا دے سکتے ہیں اتنا ہی دیں بھی شک لیکن اپنی آمد کم نہ لکھوائیں کہہ ہماری جو بھی آمد ہے نا ہم اس کے مطابی چندہ نہیں دے سکتے اور ہمیں کم شرح سے چندہ دینے کی اجازت دی جائے تو وہ اجازت لے لیں اجازت دے دیے کرتا ہوں ہر ایک کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضور انشاءاللہ سچائی پہ قائم کریں لوگوں کو زبردستی نہ کریں کو ٹیکس تو ہے نہیں یہ جن کی مجبوری ہیں ان کی مجبوری کو ٹھیک ہے اس کو مان لیتے ہیں ہم لیکن یہ ہے کہ پھر وہ یہ لکھیں کہ ہماری آمد کے مطابی چندہ دینا ہمارے لیے مشکل ہے ان حالات میں ہمیں چھوٹ دی جائے کہ ہم اس کے مطابی چندہ اتنی شرح سے دیں تو لے لیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اسلام علیکم حضور حضور میں نے پوچھنا تھا کہ بڑھتے ہوئے آئلی مسائل کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے جی حضور وہ میری کتاب ہے آئلی مسائل اور ان کا حل ہاں اس کو پڑھیں جی حضور اس کو پڑھیں اور لو اس کے اقتباز نکال کے اپنے گھروں میں دیں جی حضور ٹھیک ہے اور دوسرے یہ ہے کہ صبر اور حوصلہ مردوں میں صبر کی کمی ہے عورتوں میں صبر کی کمی ہے ذرا سی بات ہوتی ہے تو انتہا پہ پہنچ جاتی ہے تو مردوں کو بھی نرمی اور پیار کا سلوک کرنا چاہیے عورتوں میں برداشت پیدا ہونی چاہیے اور اس کے لئے مختلف وقتوں میں سیکرٹری تربیت جو ہے اس کا کام ہے اسلائی کمیٹی اور تربیت جو ہے مختلف پروگرام بناتے رہے اور تاکہ مردوں اور عورتوں دونوں کی ٹرین ہی ہوتی رہے اور جب معاملے بگڑتے ہیں امور اما کے پاس سطابہ آتے ہیں نا اس سے پہلے پہلے سیکرٹری تربیت کو فعال کر دیں اگر آپ نے اگر آپ کے سیکرٹری تربیت اچھا کام کرنے والے ہیں تو مسائل آپ کے پاس کام آئیں گے اور حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانا پھر نیکس ازاکاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و پیرے حضور باقی سار کا سوال تعلیم کے نظام سے متعلق ہے یہاں سکولوں میں اسلام کی تعلیم بھی ایک سبیٹ کے دور پر سکھائی جاتی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نساب مقرر نہیں ہے جس کی وجہ سے جو اسادزہ ہیں وہ اپنی مرضی سے اسلام کے غلط اقائد مصوم بچوں کو سکھاتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں تحریف ہو چکی ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں تو یہ غلط ہے نا آپ ان لکھے ہیں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو کہ یہ آپ غلط بڑھا رہے ہیں اسلام یہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کی جماعت وہاں قائم ہے تو اپنا منسٹری آف ایڈوکیشن میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اتنا اصل رسوع ہو جانا چاہیے اب تک کہ آپ ان کو کہیں لکھ کے اور اخباروں میں بھی لکھیں کہ بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے یہ غلط طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اور اصل اسلام کی تعریف یہ ہے اور یہ ثابت شدہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے انٹیکٹ ہے اپنی اصلی حالت میں اور اس کو بہت سارے اب تو ان کے اپنے لوگوں کی گوئیاں پیش ہیں برمینگم میں بھی یہاں ہوا تھا ایک ایڈیپیشن وہاں انہوں نے ثابت کیا دکھایا اور جگہوں پہ آرٹیکل بھی آ چکے ہیں غیروں کے بھی آ چکے ہیں اور ثابت کر سکتے ہیں اور یہ قرآن کریم کا اپنا دعوی بھی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اب جرمنی میں انہوں نے کوشش کی ہے تو وہاں انہوں نے پھر کہا اچھا بھی سکولوں میں پڑھانے کے لیے ہم نے سیلیبس بنانا بتاؤ مختلف فرقوں نے اپنے اپنے سیلیبس بھیجے لیکن جماعت احمدیہ نے جو سیلیبس بھیجا تھا اسلام کی تعلیم کا بنیادی سکول کے لیے اس کو ایکسپٹ کر لیا انہوں نے اور وہی پڑھایا جاتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں چھیڑنا ہم نے اسلام کی تعلیم بنیادی تعلیم بنیادی قائد ارکان اسلام اور قانع ایمان قرآن کریم انہار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ چیزیں اور حدیثیں جو مشہور ہیں وہ اس قسم کی باتیں اور یہ تاریخ جو اس اتھنٹک تاریخ ہے وہ یہ چیزیں دی جائیں اور اس کو انہوں نے ایکسپٹ کر دی کہ جہاں کسی فرقے کا کوئی بیان نہ ہو اور وہ ہرے کو منظور ہوا اور اس کے بعد قبول ہو گیا تو اسی طرح آپ لوگ بھی کوشش کریں کیوں نہیں وہاں کوشش کرتے اور دوسری پہلی بات تو یہ ہے کہ اخباروں میں لکھیں اور بار بار مختلف امجیوں کی طرح سے لکھا جائے کہ اس طرح پڑھایا جا رہا ہے یہ تو آپ لوگوں کو غلط تعلیم دے رہے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے اسلام ہے ہمارے سے دری پوچھا جاتا آپ کی سنا بیٹھ کر یہ پروگرام بھی بنا رہے ہیں تو اس پہ کوشش کرنی پڑے گی پوری طرح مہم چلائیں اس کے لیے جی حضور ایڈکیشنل ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں آپ انشاءاللہ اخباروں میں بھی لکھیں گے ہاں اخباروں میں لکھیں بار بار لکھیں یہاں تو شور شور مچاؤ پروٹیسٹ کرنے کی ان کو عادت ہے اور شور مچ سننے کی ان کو عادت ہے جب شور مچائیں گے لکھیں گے بچوں کی طرف سے جائے گا ماں باپ کی طرف سے جائے گا ہاں خط بے شمار آئیں گے مختلف جتنے بھی میٹیا ہے ان کا اس میں لکھیں تو آپ ہی پریشرائز ہو جائیں گے ایڈک جی حضور تبلیگی حوالے سے ایک سوال تھا کہ جب مختلف پروگرامز کے ذریعے جب تبلیگی رابطے بنتے ہیں تو لوگوں کی طبیعت میں کم گوئی کی وجہ سے رابطے قائم رکھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس سے متعلق حضور کی کیا رہنمائی ہے کس طرح رابطے قائم رکھے جائیں کون کم گو ہے سنے والا یا بولنے والا حضور جو فینش عوام ہے ان کی طبیعت میں کافی شائنس ہے جلدی یہ اوپن نہیں ہے کرتے اپنے آپ کو آہ ٹھیک ہے تو پھر ذاتی رابطے میں بنایاں دوستیاں بنایاں تعلق رکھیں اپنے ہمسائیوں سے تعلق رکھیں ہمسائیوں کو پتہ لگے مختلف سیمینار کریں اس پہ آپ ان کو بلائیں چھوٹے موٹے پر مانے پہ سیمینار کریں دعوت مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں ایک سیمینار ہو جائے انٹر فیتھ پروگرام ہو جائے کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے اس میں بلائیں اور وہاں یہ سنے آپ کی باتیں جب سنیں گے تو خود ہی سوال کریں گے آہستہ درکشن ہوگی پھر اخباروں میں لکھیں خط لکھیں اسلام کیا چیز ہے اسلام کی تعلیم کیا چیز ہے امن کیا چیز ہے امن دنیا میں کس طرح قائم ہو سکتا ہے اسلام کا کیا نظریہ امن کے بارے میں اور موجودہ پھر کنٹیمپریری ایشوز جو ہیں ان کے اوپر اصل رائے کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان کی حصیت سے ہماری کیا رائے ہیں وہ لکھیں تو پھر ان کو توجہ پیدا ہوگی ہاں یہ لوگ صرف پرانے باتیں نہیں کرتے دکیانوزی صرف مذہب مذہب کی بات کر کے ہمیں نہیں مردال ہے برکہ یہ کنٹیمپریری ایشوز کے اوپر بھی بات کر کے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں پھر وہ ہسا ہسا کھلیں گے تو واقفیت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ جو فینش بھی لوگ جو ہیں جن کے ساتھ بھی دوستیاں ہیں آپ کے ساتھ اگر کسی کی ذاتی دوستی ہے میں جانتا ہوں باتوں کو ان کی ذاتی دوستیاں ان کے ساتھ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں وہ تو وہ تو ذاتی تعلق بنانے کی بات بھی ہے نا لیکن ذاتی تعلقات بنانے کے علاوہ ایک اوورال پکچر آپ کو دینی پڑے گی اسلام کے بارے میں اور وہ سوشل میڈیا اور اخبار اور مختلف طریقوں سے دینی کی کوشش کرنی چاہیے پھر گیدرنگ سیمینار اس طرح کی باتیں کریں ٹھیک ہے نا جے حضور ٹھیک اور پیارے حضور لوگوں میں حضرت مسیح محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب پڑھنے کا شوق کیسے پیدا کیا جائے کیسے پیدا کیا جائے چھوٹے چھوٹے اقتباس بنا کے ان کو ٹائپ کر کے پرینٹ نکال کے لوگوں کو دیں مختلف ٹاپکس کے اوپر ایک کتب کتاب کو پڑھنے کو لگاتار پڑھنا لوگوں کے لی جن کو پڑھنا ہے کہ شوق ہی نہیں ان کو پڑھنا مشکل ہے تو وہ اقتباسات اب جے دیں گے تو کچھ نہ کچھ اس ٹاپک کے اوپر تو جو پیدا ہوگی انگلیش میں اردو میں ٹائپ کر کے تو گھروں کو دیا کریں کچھ نہیں تو کتابیں کچھ نہیں تو کم اقتباسات ہی پڑھنا شروع کر دیں گے الفضل میں اقتباسات آتے ہیں جو الفضل میں روزنا ماہ الفضل میں اور انٹرنیشنل الفضل ہے اس میں اقتباسات آتے ہیں شروع پہلے سب ابھی حضرت مسئلہ السلام کی وہی نکال کے دے دیا کریں لوگوں کو تو کچھ نہ کچھ تو کم اتباس کم پتہ لگ جائے گا نا باقی آج کل رجحان ہی نہیں پڑھنے کا آج کل تو رجحان ہی ہے سوچل میڈیا پہ دیکھ لو سن لو تیس منٹ تیس سیکنڈ کے اندر اندر جو بات کان میں پڑھ جائے وہ دیکھ لو یا ٹی وی بیٹھ کے پروگرام دیکھ لو اس کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا ہے یا پھر آڈیو بکس بنائیں وہ دیں بنا کے دیں تاکہ ٹریول کرتے ہوئے ٹیکسی چلاتے ہوئے دلدر جاتے ہوئے کانوں پہ لگا لیں اور سن لیں وہ بھی دلچسپی کا سمان ہو جاتا ہے پڑھنے کا رواج بیسی کام ہو گیا مومن اس لئے اکتے چھوٹے اکتباسات لیں مختلف ٹاپکس پہ آج کل کے جو ٹاپکس ہیں کنٹیمپریری نمازوں کی ضرورت خدا کی بادانیت اللہ تعالیٰ کی وجود کی ضرورت ہے کے نہیں ہے اگستشنس آو اللہ اس کی ضرورت اور یہ سب بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں تو ان کے اوپر اکتباس نکال کے وہ پرنٹ کر کے لوگوں کو بھیجیں پھر آڈیو بنا کے بھیجیں تو اس طرح لوگوں کو کم کم کچھ نہ کچھ تو آواز کان میں پڑے گی نا کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں رہا کتابیں سننے کا رواج آیا کتابیں آڈیو بکس بنا دیں اس لئے علیہ السلام نے بہت ساری آڈیو بکس بنائی ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھیں ڈاونلوڈ کر سن سکتے ہیں یا رکارڈ کر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں میک ہے نا؟ ٹی ایسے نا ایسے ہیں اناد ہمارا مبارا چاہتے ہیں ویڈا ملوڈ رسپند کے شخص و مارل پاکٹسید پرائیلانہ کی طرحی شخص اور روی سلیل کے الأسام ہے جب آپ کو معلوم کریں گے اپنے گھروں کو شخص کریں گے دیکھیں گے انہیں دولیabeth کے ساتھ اتنے دوستی رکھیں کہ بچے جب سکول سے آئے ہیں تو وہ بتائیں کہ آج ہمیں سکول میں اس بارے میں ہمیں کیا پڑھایا اور پھر آپ اس کو بتائیں کہ تمہاری عمر کیا ہے اور بعض باتیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں تمہیں تو اس کا شعور بھی نہیں ہے تمہیں سمجھ بھی نہیں آسکتی کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے چیز جب تم بالک ہو گئے تمہیں سمجھ آئیں گی پھر تم دوبارہ سوال پوچھنا پھر تمہیں سمجھایا جائے گا تو اس طرح پھر اور پھر جو سوال تمہارے ذہن میں ان کے جواب بھی تمہیں مل جائیں گے پھر مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ان کے لیول پر رکھے بچوں کے پانچ سال کے بچہ آٹھ سال کا بچہ دس سال کا بچہ بارہ سال کا بچہ پندرہ سال کا بچہ اور ان سے بے تکلیف ہو کے پھر ان کو باتیں کرنی پڑے گی نہیں تو دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے ہیں اب اپنے بچوں کو زیادہ نہ کردیں اصل فکر یہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے شکر حافظ جزاک اللہ زور نیکسٹ بعض دفعہ افراد قرآن کریم صحیح تلفظ سے نہ پڑھنے کا عذر یہ بیان کرتے ہیں کہ عربی ہماری معدری زبان نہیں تو ان کو اس طرف کیسے توجہ دلائی جا سکتی ہے ان سے کہو بلکل ٹھیک کہتے ہیں آپ کی معدری زبان نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو کلاسیں شروع کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو تلفظ ٹھیک ہو جائے دیکھو ایک چیز ہے گلے سے آوازیں نکالنا کاف دعا دعا دے کرنے کو حافظوں کی طرح وہ نہیں پڑھ سکتا کوئی نمی نہیں پڑھ سکتا صرف یہ ہے کہ صحیح تلفظ عبر زیر پیش باتشاد جو ہے نا اس کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی صاحب تو یہاں قرآن کا سوال نہیں ہے ترتیل اور تجوید سکھانے کا سوال ہے وہ آپ نے سکھانی ہے وہ سکھائیں ٹھیک ہے نا جی صاحب جالا پھر اللہ حافظ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 Those were highlights from two virtual mulaqaats that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday Sermon, حضور انور اید اللہ وبرکاتہ بنصر الازیز continued his series of sermons on the companions of the Holy Prophet صلی اللہ وبرکاتہ whilst narrating from the writings of حضرت مسلمود رضی اللہ وبرکاتہ حضور related an incident which illustrated how the status of حضرت عمر رضی اللہ وبرکاتہ was elevated both spiritually and in the worldly sense after following the Holy Prophet صلی اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ مسلمود محمت اللہ وبرکاتہ کیا یہ تاجو کی بات نہیں کہ اونٹھوں کے چرانے والا ایک شخص عظیم و شان بادشاہ بن گیا اور صرف دنیاوی بادشاہ نہیں بنا بلکہ روحانی بھی یہ حضرت عمر تھے جو ابتدائے عمر میں اونٹ چرایا کرتے تھے ایک دفعہ آپ حاج کو گئے تو راستے میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے دوب بہت سخت تھی جسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی لیکن کوئی یہ کہنے کی جرت نہ کرتا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں آخر ایک صحابی کو جو حضرت عمر کے بڑے دوست تھے اور جن سے آپ فتنے کے متعلق پوچھا کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں حضرت عمر سے پوچھیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ آگے چلیے یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہاں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ایک دفعہ میں اوٹ چلانے کی وجہ سے تھک کر اس طرخت کے لیے لیٹ گیا تھا میرا باپ آیا اور اس نے مجھے مارا کہ کیا تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر سو رہنا تو ایک وقت میں میری یہ حالت تھی لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا تو خدا تعالی نے مجھے یہ درجہ دیا کہ آج اگر لاکھوں آدمیوں کو کہوں تو میری جگہ جان دینے کے لیے تیار ہے اس واقعہ سے اور نیز اس قسم کے اور بہت سے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کس حالت میں تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ان کی کیا حالت ہو گئی اور انہوں نے وہ درجہ اور علم پایا جو کسی کو حاصل نہ تھا